اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابھی ورحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے الیکٹروڈ پوٹینشل کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں The Difference of Potential Created سٹوڈنٹ یہاں پوٹینشل سے مراد کرنٹ ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پوٹینشل سے یہاں مراد کیا ہے کرنٹ کو کہا جاتا ہے ٹھیک The Difference of Potential کرنٹ کا فرق created between a metal جو پیدا ہو کسی metal and solution of its salt اور اس کے salt کے solution کے بیچ کیا مطلب ہوا یعنی ایک metal اور اس کے اس کے salt کے solution کے بیچ کرنٹ کا جو فرق پیدا ہو جائے اس کا الیکٹروڈ پوٹینشل آف دی میٹل اسے کہتے ہیں الیکٹروڈ پوٹینشل میٹل کا سئی اب اسٹوڈنٹس اس سے بات کلیر نہیں ہو رہی ہوگی تو اب ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک مثال کی طور پر میں آپ کو ذرا پہلے سارا کونسپٹ یہاں سمجھا دوں تھوڑا سا الیکٹروڈ پوٹینشل میں ہم پڑھتے کیا ہیں ٹھیک الیکٹروڈ پوٹینشل میں سٹوڈنٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو برطن لیتے ہیں ٹھیک کیا لیتے ہیں دو برطن ٹھیک ہے اسے بھی ہم آف سیل کہتے ہیں سیل کہتے ہیں برطن کو تو آف سیل کا مطلب ہے آدھا برطن ٹھیک اسی طرح اسے بھی ہم آف سیل کہتے ہیں اب اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے کہ ایک آف سیل کے اندر ایک الیکٹروڈ موجود ہوتا ہے اب الیکٹروڈ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس الیکٹروڈ کسی بھی تار کو یا اس کی پتری ہو یا تار ہو اسے ہم الیکٹروڈ کہتے ہیں ٹھیک اب فرض کریں یہ جو الیکٹروڈ ہے یہ زنگ کا بنا ہوا ہے ٹھیک اب زنگ کا الیکٹروڈ ہو اور زنگ سلفیٹ کے سولیوشن کے اندر ڈوبا ہوا ہو زنگ کا الیکٹروڈ ہو اور زنگ سلفیٹ کے سولیوشن میں کیا ہو ڈوبا ہوا ہو ٹھیک اب اس اس کا تعلق دوسری طرف ایک سالٹ بریج کے ذریعے ٹھیک سالٹ بریج کا مطلب ہے ایک ایسا تار یا ایسا راستہ جو دو سولیوشن کے بیچ تعلق پیدا کر دے ٹھیک جیسے بریج کہتے ہیں پل کو تو یہ ایک بریج ہے اسے ہم کہتے ہیں سالٹ بریج اور اسے سالٹ بریج اس لئے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس کے اندر کوئی سالٹ موجود ہوگا فرض کرے پوٹیشیم کلوریٹ سالٹ اس کے اندر موجود ہے ٹھیک تو اسے ہم کہیں گے سالٹ بریج ٹھیک اسٹوڈنٹس اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی الیکٹروڈ رکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک یعنی اس طرف والا جو الیکٹروڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ اپنے سولیوشن میں ڈوبا ہوا ہوگا ہم فرض کر لیتے ہیں اگر یہ الیکٹروڈ کاپر کا ہے ٹھیک تو یہاں پر ہوگا کاپر سلفیٹ کا سولیوشن ٹھیک ہے اسی طرح زنگ ہوگا تو زنگ سلفیٹ کا سولیوشن اب یہ سالٹ بریج کی ذریعہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے پر یہ ایک سرکٹ کے ذریعہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے اس کا کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے یا اس طرف کرنٹ فلو کرے گئے یا اس طرف بس میں آپ کو صرف یہ کونسیپٹ سے سمجھانا چاہ رہا تھا اس میں ٹھیک ہے اب دیکھیں جیو دیفینیشن جو ہم پڑھ رہے تھے اس دیفینیشن کے مطابق اب یہ دیفینیشن میں کیا کہہ رہا تھا کرنٹ کا فرق جو پیدا ہو بیٹھین ای میٹل اینڈ سلوشن آف ایٹھ Sant تو ایک میٹل یہ تھے گی ایک میٹل اور اس کی سالٹ کے سلوشن کی بیچ کرنٹ کا فرق ایک میٹل اور اس کے سالٹ کے یہ اس کا سالٹ ہے اس کے سالٹ کے سلوشن کے بیچ جو کرنٹ کا فرق پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں الیکٹورٹ پوٹنشل دوبارہ دیکھیں ایک میٹل اور اسی میٹل کا سالٹ کا جو سولوشن ہے اس کے بیچ جو کرنٹ کا فرق ہوگا اسے ہم کہیں گے الیکٹرون پوٹینشل چلی آگے چلتے ہیں یہ پیمائش ہے کہ کوئی الیکٹرون کتنا الیکٹرون دیتا یا لیتا ہے یعنی اس میں الیکٹرون پوٹینشل میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرون ہے یہ کتنا الیکٹرون دیتا ہے یا لیتا ہے اس کی اس ٹینڈنسی کو اس رجحان کو معلوم کرنے کیلئے ہم الیکٹرون پوٹینشل یوز کرتے ہیں آئیڈوجن الیکٹرون آئیڈوجن الیکٹرون is a reference electrode ہائیڈوجن کا الیکٹرون ایک reference electrode ہوتا ہے جو موازنے کے لئے جسے ہم use کرتے ہیں آئیڈوجن کا الیکٹرون ایک reference electrode ہوتا ہے which is used to determine electrode potential اور یہ استعمال ہوتا ہے الیکٹرون پوٹینشل معلوم کرنے کے لئے by comparing hydrogen electrode جس میں ہم ہائیڈوجن کے الیکٹرون کو compare کرتے ہیں which some other metal electrode کسی اور کے ساتھ اب اس ٹینڈنس اس اس ڈائگرام کے اندر دیکھیں یہ دیکھیں اس ٹینڈنس جی جو ڈائگرام آپ کو نظہر آ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دوں یہ سب سے پہلے دیکھیں ہاف سیل ادھر بنا ہوا ہے اور آف سیل اس طرف بنا ہوا ہے اب اس آف سیل کے اندر سیڈنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ black والا یہ کیا ہے metal electrode ہے کیا چیز ہے metal electrode اور یہ metal electrode یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر سرکٹ کے ساتھ potential meter کے ذریعے جڑا ہوا ہے اب دوسری طرف ہم آتے ہیں اس برطن کے اندر سیڈنس یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ platinum کا بنا ہوا electrode ہے کس چیز کا بنا ہوا platinum کا ٹھیک ہے اب یہ بھی باہر سرکٹ کے ساتھ platinum ایک تار کے ذریعے سرکٹ کے ساتھ باہر جڑا ہوا ہے اور یہ بیچ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ salt bridge ہے ٹھیک ہے اس میں potassium koloride ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اب یہاں برسلنس یہ جو metal electrode ہے اگر یہ zinc ہوگا تو پھر اندر molar solution of metal یعنی zinc کا ہی یہ zinc اور zinc sulfate کا solution اندر موجود ہوگا ٹھیک اور اسی طرح یہاں جو بھی چیز ہوگا اس کا solution یہاں موجود ہوگا اب یہاں پر یہ جو برتن ہے یہ والا یہ جو برتن ہے اسے ہم نے ہائیڈوجن electrode بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس ہائیڈوجن electrode کیسے بناتے ہیں دیکھ یہ تو platinum ہے ٹھیک ہے جو کہ solid state میں ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کی اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں red color میں یہ اس کی اوپر ٹھیک ہے یہ ایک یہ ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ membrane کے اندر بند ہے یہ platinum اب یہاں سے ہم hydrogen gas one atmosphere پر one atmosphere پر یہاں سے ہم اس میں hydrogen gas enter کریں گے اب یہ جو hydrogen gas students یہ platinum کے اوپر adsorb ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا platinum کے اوپر adsorb adsorb کا مطلب ہوتا ہے سطح پر جذب ہونا ٹھیک ہے تو یہ جو platinum کی سطح ہے اس پر hydrogen جذب ہو جائے گا تو یہ جو platinum ہے اب یہ hydrogen کا electrode بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا students یہ hydrogen کے electrode کے طور پر کام کرے گا تو یہاں فرض کریں zinc کا electrode موجود ہے یہاں hydrogen کے electrode موجود ہے اس off cell میں zinc electrode ہے اس off cell میں hydrogen کا electrode ہے سائی اور یہاں one molar solution ہوگا hydrogen کے آئنس کا اب آئنس students دوبارہ hydrogen electrode is a reference electrode یہ جو hydrogen کا electrode آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ایک reference electrode ہے which is used جو استعمال ہوتا ہے to to determine electrode potential تاکہ ہم معلوم کریں electrode potential by comparing hydrogen electron اور اس میں compare کرتے ہیں hydrogen کے electrode کو یعنی اس کو with some other metal electrode کسی اور metal کے electrode یعنی zinc کے ساتھ electrode potential of hydrogen electrode is arbitrarily taken as zero electrode potential hydrogen electrode کا اسے ہم arbitrarily یعنی خود بخود اسے ہم zero لے لیتے ہیں یعنی اس کے current کو ہم کہیں گے zero ٹھیک ہے hydrogen electrode consist of a platinum plate یہ ایک platinum کی plate پر مشتمل ہے immersed کا مطلب ہوتا ہے دوبا اور یہ دوبا ہوا ہے in one molar h2 so solution ایک molar h2 so solution کی امیل ٹھیک یہ students h2 so solution بھی ہو سکتا ہے اور hcl بھی ہو سکتا ہے the platinum adsorbs hydrogen gas platinum جذب کر دیتا hydrogen gas کو on its surface اپنی سطح پر now the platinum coated with hydrogen اب platinum جس پر تہ بن گئی hydrogen کی behaves as یہ اس طرح کام کرتا ہے if it was a no mad entirely of hydrogen جیسا کہ یہ بنا ہوا ہو hydrogen سے یعنی ہے ہے تو یہ platinium لیکن اپنی اوپر hydrogen جذب کرنے کے بعد یہ ایسا بن گیا جیسے یہ خود hydrogen سے بنا ہوا ہو during determination of electrode potential معلوم کرتے ہوئے electrode potential کو temperature and concentration are kept constant ہم temperature کو 25 centigrade constant رکھتے ہیں concentration کو 1 molar رکھتے ہیں سئی تو temperature and concentration are kept constant it means temperature is kept 25 centigrade and concentration is kept 1 molar یعنی ادھر جو solution ہوں گے اس کی concentration کو 1 molar رکھیں گے اور جو temperature ہوگا 25 centigrade electrode at above conditions is called standard electrode electrode جس کو ہم ان conditions میں رکھ دیں یعنی 25 centigrade اور 1 molar پہ تو یہ جو دو electrode ہیں یہ 25 centigrade اور 1 molar solution پہ اگر ہوں تو پھر یہ کہلاتے ہیں standard electrodes and the potential of that electrode اور جو current ہوگا ان electrodes کا current جو ہے that electrode is called standard electrode potential اسے ہم standard electrode potential کہتے ہیں اور اسے ہم E not سے زائر کرتے ہیں standard electrode potential is expressed in terms of reduction reactions standard electrode potential کو ہم زائر کرتے ہیں reduction reactions کے term میں یعنی یہاں پر یہ standard electrode potential ہے یعنی ان دو electrodes کا current ہے اسے ہم reduction کے term میں زائر کریں گی students ٹھیک دیکھیں دو terms ایک ہوتا ہے oxidation ٹھیک ایک term ہوتا ہے کیا oxidation اور ایک term ہوتا ہے reduction صحیح students اب oxidation کا مطلب یہاں دیکھیں oxidation کا ایک مطلب oxygen داخل ہونا دوسرا مطلب hydrogen electron کا نکلنا تو یہاں اگر oxidation electron کے نکلنے کو کہیں گے تو reduction کس کو کہیں گے electron کے داخل ہونے کو ٹھیک اب ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں standard electron potential کو ہم ظاہر کرتے ہیں reduction reaction کے term میں اب reduction reaction آپ کو بتا دی electron داخل ہونا تو یہاں electron کے داخل ہونے کی term میں اس کو discuss کریں گے دس standard electron potential is called standard reduction potential تو ہم standard electron potential کو یعنی جو 25 centigrade اور ایک مول و کنس انٹریشن پر جو electron potential ہوگا current ہوگا اسے ہم کہیں standard reduction potential ٹھیک اور اسے ہم E not reduction سے زائر کرتے ہیں on the other hand standard oxidation potential is obtained اور standard oxidation potential اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں by reversing the sign ہم صرف sign کو reverse کرتے ہیں یعنی یہ standard electron reduction ہے یہ کیا ہے standard electron reduction جہاں electron داخل ہو رہے ہوں ٹھیک تو standard oxidation کو ہم پھر کیسے زائل کرتے ہیں standard oxidation کیلئے ہم صرف ادھر minus کا sign لگا دیں گے باقی اس کو اسی طرح لکھیں کہ صرف sign کیا کر دیں گے minus کا لگا دیں گے ٹھیک تو students دوبارہ دیکھیں standard electron potential اسے ہم کہتے ہیں standard reduction potential کیونکہ electron جو داخل ہو رہے ہیں اس term میں ہم اسے ظاہر کر رہے ہیں تو standard electron potential کو ہم کہیں standard reduction potential تو یہ standard reduction potential ہے وہ برابر ہوتا ہے standard oxidation potential برابر ہوتا ہے اور standard reduction potential کے لیکن sign کیا ہوگا مائنس ہوگا مطلب کیا ہوا دیکھیں students اب یہ ایک electron ہے نا ٹھیک ہے اور دوسرے electron کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک اب یہ electron کیا کر رہا ہے یہ electron electron کو لے رہا ہے یہ electron کیا کر رہا ہے لے رہا ہے electron کو تو اس کا standard reduction potential ہوگا ٹھیک اب اس میں سے کیا ہوں گے اس میں سے electron تو نکل رہے ہوں گے ٹھیک اس میں سے ہوں گے نکل رہے یہاں enter ہو رہے اور یہاں نکل رہے تو جہاں enter ہو رہے اسے ہم plus میں ظاہر کریں گے اور جہاں سے نکل رہے ہیں اسے کے sign کو minus میں show کریں گے اس کو plus میں اور اس sign کو minus میں ٹھیک ہے اس لئے اس لئے کہتے ہیں کہ is equal to minus standard oxidation potential standard oxidation potential یعنی sign الٹے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر electron داخل ہو رہے یہاں سے electron نکل رہے تو اس کا sign الٹا ہوگا اس کے مقابلے میں to determine electrode potential اب اگر electrode potential معلوم کرنا ہے let's consider an example of zinc electrode ہم لیتے ہیں zinc کے electrode کے example کو تھے یعنی ہمارے پاس ایک برطن ہے اس میں zinc کا electrode موجود ہے say students یہ zinc کا electrode موجود ہے consider a voltaic cell اب voltaic cell students کیا ہوتا ہے وہ cell جو chemical reaction سے بجلی پیدا کرے وہ cell جو chemical reaction سے بجلی پیدا کرے تھے جیسے بیٹری ہوتی ہیں consider a voltaic cell made up of zinc اب ایک voltaic cell ہے جو zinc سے بنا ہوا ہے that is a strip of zinc یعنی ایک پٹی ہے zinc کی ایک پٹی ہے کسیز کی zinc کی یہ والی immersed in one molar zinc sulfate اور یہ ڈوبا ہوا ہے ایک molar زنگ sulfate میں یعنی zinc sulfate کے solution کے اندر یہ ڈوبا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایک اور برتن لیتے ہیں جس میں ایڈوجن کا الیکٹر ہم نے لیا ہوا ہے جس میں ہم نے کیا لیا ہوا سٹوڈنٹس ایڈوجن کے الیکٹر کو سائی سال بریج میڈ اپ پوٹیشیم کلورائیڈ ان کے بیچ ایک سالٹ بریج موجود ہے ٹھیک جو کہ پوٹیشیم کلورائیڈ کا بنا ہوا ہے سالٹ بریج میڈ اپ پوٹیشیم کلورائیڈ جیلی کمپلیٹ سرکٹ اب یہ سالٹ بریج سرکٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک سوڈنٹس یہ کمپلیٹ سرکٹ بیٹوین ہاف سیلز یہ جو سالٹ بریج ہے یہ سرکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے دو ہاف سیلز کے بیچ میں ٹھیک اینڈ پریونٹس مکسنگ آف سلوشن اور ان دو سلوشن کے مکس ہونے کو بچاتا ہے یہ ہم نے پہلے کہہ دیا تش ٹھو سفور ہاں سے جانے والے کرنٹ کو میئر کرے گا نا پہ گا اگر ہم زنگ میئر کرے پوٹینشو میٹر میئر میئر پوٹینشل پوٹینشل سیون سکس وولٹ تو یہاں پر جو کرنٹ میئر ہوگا وہ پوائنٹ سیون سکس وولٹ کا چونکہ ہیڈروجن کے جو پوٹینشل ہے ہم خود زیرو لے لیتے ہیں ٹھیک دس زیرو پوائنٹ سیون سکس وولٹ is the potential of زنگ الیکٹر تو یہ جو کرنٹ میں الیکٹر پوٹینشل پر نظر آ رہا ہے سٹوڈن ٹھیک یہ والا سٹوڈن جو میں پوائنٹ سیون سکس وولٹ نظر آ رہا ہے اب چونکہ آئیڈروجن کے جو الیکٹر پوٹینشل ہے وہ تو زیرو ہے تو یہ پوائنٹ سیون سکس زنگ کا کیا ہوگا الیکٹر پوٹینشل ہوگا الیکٹرون فلو فرم زنگ الیکٹر الیکٹرون فلو کریں گے زنگ سے to ہائیڈروجن الیکٹرون یعنی الیکٹرون یہاں سے مکلیں گے ٹھیک اور فلو کریں زنگ کی جانب سی الیکٹرون فلو فرم زنگ الیکٹر تو ہائیڈروجن الیکٹر ان ایکسٹرنل سرکٹ اب دیکھیں زنگ تا ٹھیک اور یہ زنگ پلس ٹو ایک و یعنی زنگ سلفیڈ سلوشن کے اندر موجود ہے ون مولر تو یہاں سے الیکٹرون فلو کریں گے ٹھیک یہاں پر ہائیڈروجن ہے و اچ پلس کی شکل میں ہو گا اور اگر اچ سی ال تھا تو کلوریڈ منس کی شکل میں ہو گا ٹھیک تو یہ جو اچ پلس جو بیم نے اس کو شو کیا یہ اچ پلس کیا کر ایک سرنگ ان الیکٹرون کو لے لے گا اور الیکٹرون کو لینے کے بعد یہ بن جائے گا ہائیڈروجن گیس کیا بن جائے گا ایک 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 نکلتے ہیں زنگ سے کیونکہ زنگ کیا رہا ہے کیونکہ اس میں سی الیکٹرون ریموو ہو رہے ہیں ایک ایک نگیٹیو و ریس پیک ہائیڈروجن الیکٹرون اور یہ اینوڈ ہے اور یہ نگیٹیو ہوگا مقابلے میں یہ کیا ہوگا نگیٹیو یہ نہیں دیکھ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے الیکٹرون نکل کر وہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم اینوڈ لے لیں گے کیونکہ الیکٹرون یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں کی توڑ کی طرف ٹھیک ہے does the الیکٹر does the standard reduction potential of zinc electrode is minus 0.76 volt پس جو electrode یعنی electrode reduction جو potential ہے zinc کا اسے ہم لیں گے minus 0.76 volt اسے ہم کیا لیں گے سٹوان minus 0.5 دیکھ جی ایدھر ہم نے بات کی تھی کہ جو کرنٹ 0.76 وولٹ ہے صحیح اور یہ electron فلو کر رہے زنگ سے کس طرف یہ لیکن اب چونکہ اس کا جو electrode potential hydrogen کا یہ تو 0 ہم consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اسے ہم reverse order میں consider کریں اسے اگر ہم کس میں consider کریں reverse order میں تو یہ minus 0.76 volt ہوگا یہ پتہ سنیسونٹس آپ کو سمجھ آرہے یا نہیں دیکھیں اوپر ہم نے oxidation کو لے رہے تھے اگر reduction ہو رہا ہو تو minus میں oxidation ہو گا دیکھیں اگر کہیں reduction ہو رہا ہو تو minus میں کیا ہوگا oxidation ٹھیک اب یہاں آپ دیکھیں یہاں zinc electron نکل رہے یہاں پر oxidation چل رہے کیا چل رہے oxidation چل رہے ٹھیک تو اگر oxidation چل رہا ہو دیکھیں اگر oxidation چل رہا ہو تو پھر reduction کیا ہوگا وہ minus میں ہوگا تو پھر reduction کیا ہوگا اب چونکہ oxidation چل رہے تو reduction کیا ہوگا minus میں ہوگا اسی لئے ہم زنگ کا reduction potential اسے minus ملیں گے زنگ کا جو standard reduction potential ہے چونکہ reduction کی بار کر رہے تو زنگ کا reduction potential وہ minus میں ہوگا دیکھیں زنگ میں ہو رہا ہے تو oxidation ٹھیک ہے elektron جا رہے ہیں اب oxidation پلس میں تو پھر reduction پھر کس میں ہوگا minus میں ہوگا اس لئے ہم زنگ کے reduction potential کو minus میں لیں گے یہ ذہن میں اپنے رکھنا ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے دیکھیں دوبارہ as electrode potential of hydrogen is 0.00 volt چونکہ hydrogen potential 0 ہے 10.76 volt یہ potential ہوگا zinc electron کا electron جاتے ہیں zinc electron سے hydrogen electron کی طرف بائر ٹھیک ہے electron جو hydrogen کی طرف جا رہے اپنے اس کو believe کر it is believe that electrons emerge from zinc electron نکلیں zinc سے دیکھیں یہ zinc plate تھا electron تو یہاں سے نکلیں جا رہے تھے ٹھیک zinc is تو zinc oxidize ہو رہا ہے zinc کیا ہو رہا ہے oxydize ہو رہا ہے zinc کس وقت کیا ہو رہا ہے oxydation ہو رہا ہے it is the anode and ریڈیکشن پوٹینشل zinc کا معلوم کرنے اب oxydation جو چل رہا ہے اس وقت وہ positive value میں چل رہے کیونکہ 0.76 وول positive value میں ہے اب اگر اس کو ریڈیکشن میں چینج کرنا ہے تو اسے منس کرنا پڑھے گا ٹھیک ہے does the electrode does the standard reduction potential of zinc electrode is minus ٹھیک میں جا رہا ہے لیکن جب ہم اسے reduction consider کریں تو اسے منس میں لیں گے تو zinc plus two جو solution کے اندر ہے ٹھیک ہے یعنی برتن کے اندر زنگ پلس two تھا صحیح یہ دیکھیں یہ zinc کا electrode تھا اور zinc sulfide کا solution جہاں موجود تھا ٹھیک اب اس کے اندر جو zinc ہے solution کے اندر یہ دو electron لے لے گا یہ کیا کرے گے پلس two electron دو electron لے لے گا یہ جب دو electron لے لے گا تو اس کا charge ختم ہو جائے گا یعنی دو electron اس کی charge کو ختم کر دیں گے تو zinc بن جائے گا اور اب اس کا standard reduction potential ہے اب چونکہ electron لے رہا ہے تو reduction ہو جائے گا تو اس کا reduction potential minus 0.76 وولٹ ہوگا the standard oxidation of zinc is there for plus اور جو oxidation ہوگا وہ plus میں ہوگا reduction اس کا minus میں تو standard reduction potential minus اور standard oxidation potential zinc کا وہ plus میں ہوگا negative sign here shows that negative sign جو یہاں پر ہے وہ بتاتی ہے یہ that the reaction at zinc electrode occurs یہ reaction جو zinc electrode پہ ہوتا ہے opposite direction میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں current یہاں سے u flow کر رہا تھا ٹھیک current جو یہاں سے u flow کر رہا تھا لیکن ہم اسے consider نہیں کریں یہ oxidation ہے reduction کی بات تو reduction میں ہم اس کو الٹا consider کریں جب اس الٹا consider کریں تو value کو minus میں لینا پڑے گا ٹھیک negative sign here shows that negative sign ہمیں بتاتی ہے that the reaction at zinc electrode occurs in opposite direction کی reaction الٹ میں ہو رہا ہے it is the oxidation یہ یعنی یہ oxidation ہو رہا رادر than reduction بجائے ریڈکشن ہے which occurs at zinc جو کہ zinc پر ہو رہا ہے it is the oxidation take a student یعنی oxidation ہو رہا ہے reduction میں بجائے reduction کے zinc پر oxidation ہو رہا ہے بجائے reduction کے تو reduction کے لئے پھر ہم اس کی value کو minus میں لینی پڑے گی ٹھیک یعنی zinc ٹھیک zinc سے دو electron اگر نکل رہے ہوں ٹھیک یعنی جو ہم بات کر رہے تھے کہ zinc کا جو یہ plate ٹھیک اس میں سے electron نکل رہے ہیں باہر سرکٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک یہ تو zinc سے minus ہو رہے ہیں دو electron اور zinc جو ہے plus 2 بن رہا ہے تو electron نکل یعنی وہ جو hydrogen ہے ٹھیک ہے یہ برطن اس کے اندر platinum کے loop کے اوپر جو hydrogen موجود تھا ٹھیک اب اس کا solution اس کے اندر hydrogen موجود ہوں گے ٹھیک تو یہ جو electron باہر سے travel کر رہے تھے یہ دو electron یہاں پر enter ہو جائیں گے enter ہونے کے بعد یہ دو electron یہاں آ جائیں گے ٹھیک تو یہ جو hydrogen دو electron سے ملیں گے یعنی یہ والے ٹھیک اور hydrogen کا gas بن جائے گا اور یہاں پر پھر جو standard اس کا reduction potential ہوگا وہ 000 volt سے لیں گے ٹھیک اب cell کا اگر انہیں reaction معلوم کرنا تو اس کے لئے دونوں کو add کریں گے half reactions کو یعنی ایدھر جو reaction ہو رہا ہے اس کو plus اس کو دونوں کو ہم آپس میں plus کریں گے تو پہلے میں zinc ہے اور دو hydrogen ions موجود ہے ٹھیک اب zinc کیا کرے گا اپنے دو electron hydrogen کو دے دے گا تو یہ zinc سے electron نکلنے کے بعد zinc plus ion بن جائے گا اور hydrogen gas بن جائے گا ٹھیک students تو یہ کس طرح hydrogen کے reference سے hydrogen electron کے reference سے ہم کسی اور electron کے current کو اس کے electron جانے کے electron کے واپس آنے کو explain کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے مثال لیا تو zinc کے electron کی ٹھیک تو یہاں پر ہم copper کی مثال لیں اور اگر ہم copper use کر لیں تو پھر copper کیا کرے electron لے گا وہ وہاں سے electron لے گا ٹھیک students تو بس یہ فرق ہے باقی electrons کو بھی آپ یہاں پر رکھ کر کے انہیں چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں students آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں جیف نیو رائے ضرور بتا دی جیئے تینک یو فور واشنگ